بسم اللہ الرحمن الرحیم خودہ ڈائیجیسٹ دسمبر انیس سنی نانبے صفحہ بیس اولیاء اللہ نمبر یہ مصطفی صدیقہ خاندان جس کی جو بات تھی ویسے اس لوگوں نے چھاب دیا پیسے بھی کمائے اور عزت بھی کمائے ملیں اور اس کو بتائیں کہ گنیش پر اعتبار نہ کریں یہ انہی کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے آپ نے پوچھا گنیش کی سکرزم کے ساتھ اس کر رہا ہے کچھ ہمیں بھی تو معلوم ہو انہیں جواب دیا گیا یہ پتا تو نہیں لیکن کسی قسم کے ساجش کر رہا ہے لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ جو ساجش بھی کرے گا اس سے سنتلت کو نقصان پہنچے گا دربار میں جو لوگ آتے جاتے تھے ان میں سیخ مہین الدین ابباس کے صحابزادے سیخ بدل السلام بھی تھے سیخ بدل السلام اس عہد کے نامی گرامی عالم تھے اور سلطان ان سے مذہبی اور فقیحی عامور میں رہنمائی حاصل کرتا تھا سیخ نور الحق نے ایک ان سیخ بدل السلام کو اپنی خانکاں میں بلایا اور ان سے پوچھا مولانا آج میں آپ سے انتہائی اہم سوال کروں گا اور مجھے یقینا ہے کہ آپ اس کا صحیح صحیح جواب دیں گے سیخ بدل السلام نے پوچھا کون سا سوال کیجئے سوال اگر اس میں اس کا جواب میرے ہے تو الاختیار میں ہوا تو میں ضرور جواب دوں گا سیخ نور الحق نے پوچھا یہ گنیس کیسا آدمی ہے اس کی شکایتیں سننے میں آ رہی ہیں میں کہاں تک صداقت ہے بدل السلام نے جواب دیا مجھ کو تو گنیس برا آدمی نہیں معلوم ہوتا یوں دلوں کا حال خدا بہتر جانتا آپ نے انتہائی رات داری سے پوچھا سننے میں آیا کہ گنیس سلطان غیاس الدین کے خلاف ساجش میں مسئول رہتا ہے سیخ بدل السلام مشکر آئے اور جواب دیا مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہو سکتا ہے گنیس کے مخالف اور حاسد حاسد حضرت نے ان کے خلاف یہ افواہ اڑائی ہو ویسے مجھ کو تو اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی آپ نے فرمایا خدا کرے آپ کا خیال درست ہو ویسے میرے کہنے سے آپ گنیس کے نگرانی ضرور کریں اور دیکھیں کہ اس کے ازغال کیا کیا ہیں اور ان تفصیلات سے مجھ کو باخبر رکھیں تاکہ اگر کوئی خرابی آ رہی ہو تو اس کا قبل از وقت ہی صدباب کیا جا سکے آپ کے کہنے کے کہنے سے سیخ بدل السلام نے گنیس پر نظر رکھنا شروع کیا گنیس بھی کوئی بے اقوف آدمی نہیں تھا اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی کہ شاید اس کی نگرانی کی جاری ایک دن اس نے سیخ بدل السلام سے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے لیے آپ کی صحت میں صحبت میں رہنا چاہتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی لبمی و علیہ و صحابی بارک و سلم سیخ بدل السلام نے جواب دیا گنیش جی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میرے میرے صحبت سے آپ کو کیا حاصل ہوگا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی لبمی و علیہ و صحابی بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صفحہ اکیز اسلامی ڈائیز اولیاء اللہ نمبر تو اولیاء اللہ کی تعریف میں یہ پوری کتاب لکھے گئی پیر کیا ہوتا ہے پیر گنیش نے جواب دیا سریمان جی مکتی میں مکتی چاہتا ہوں مکتی میں مکتی چاہتا ہوں اور جس کو مکتی حاصل ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے سیخ نے فرمایا جس مکتی کی تو بات کر رہا ہے وہ تو کفر والی والی والہاد سے نکل کر حلق اسلام میں داخل ہونے سے حاصل ہو سکتی ہے باہر سے نہیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی للمی والی و صحابی بارک وسلم صلاة و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ و سلام